اعوذ باللہ سمیل آلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربکا لیوہلیک القرآن بزلم و اہلها مسلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلکم رائن وکلکم مسئولن الرئیتہی او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم و سلیہ علیہ انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامین ازرال آج کا یہ تبلیغی و اصلاحی اصلاح معاشرہ پروغرام جس کا انعقاض ہمارے بہت پیارے بھائی حافظ ابتسام الہی صاحب نے کیا ہے جو صدر ہیں اہل حدیث یوچ فورز بٹی ڈلوان کے اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اس مسجد کی انتظامیاں نمازی سبی احباب اور آپ احباب جو سخت سردی کے موسم میں شدت کے باوجود رضائیاں چھوڑ کر اللہ کی گھر میں تشریف فرمائے اللہ اس کا بہت زیادہ سیلہ اور عجر دنیا اور آخرت میں آپ کو نصیب فرمائے اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں علاقے بر کے ہمارے علمائے کرام معزز علمائے کرام محترم جرام مولانا فیاض بٹی صاحب خطاب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ پسند فرمائے اور اسی طرح سہوکی ملیاں کی جامعے اور مرکدی مسجد کے ہمارے خطیب عزیز بھائی حافظ سعود الرحمن صاحب جو صدر ہیں اہل حدیث یودفور سہوکی ملیاں کے الحمدللہ وہ تشریف فرمائے محترم جناہ مولانا تلہا عثمان اسکری صاحب جو آپ کے اسی گاؤں کے ماشاءاللہ مرکدی مسجد کے خطیب ہیں اللہ تعالیٰ سبی کو دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بلائیاں نصیب فرمائے اور ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کا دوست حافظ سعود اللہ کا معاملہ ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے جامعہ میں نال ساتھ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور سب پہ اپنا فضل فرما دے استحار کا جو موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کیونکہ انشاءاللہ میرے بھاد بھی جماعت کے نوجوان خطیب مولانا آصف نظیر محمدی صاحب وہ تشریف بھی لا چکے ہیں انشاءاللہ وہ جاندار شاندار خطاب کریں گے اللہ علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کا اسلام کا قرآن و سنت کا تحید و سنت کا نور اللہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں عام فرمائے بڑا معروف سا اس کا ترجمہ اور تشریف بنتی ہے اصلاح معاشرہ دو الگ الگ ہیں نفذ ہیں اصلاح الگ ہے اور معاشرہ الگ ہے معاشرہ ایسا اجتماع جو افراد کو مل کے بنایا جائے ان کی اصلاح آج پاکستان میں وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اصلاح بہت ضروری ہے مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے پوری دنیا میں تقریباً پونے دو عرب مسلمانوں کی تعداد ہے پونے دو عرب مسلمانوں کی تعداد ہے مردم شماری کے لحاظ سے تو یہ تعداد کم نہیں ہے صرف اصلاح کی ضرورت ہے مسلمان ہیں لیکن نام کے ہیں حقیقی مسلمان تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہے مومن نام کے ہیں حقیقی معنوں میں ایمان پہ عمل کرنے والے ڈونڈنے سے بھی نہیں ملتے خداہرہ وقت کی اہم ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کی جائے اس میں بھی بدنصیبی بہت زیادہ یہ ہے ہمیں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے اگلے کی اصلاح ہو جائے میں خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا مجھے فکر لگی ہے پورے بٹی ڈلوان گھاؤں کی اپنی مجھے فکر ہی کوئی نہیں خود میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں دل میرا یہ کرتا ہے پورا پاکستان صحیح ہو جائے سارا پاکستان نمازی بن جائے سارا پاکستان توہید والا بن جائے سارا پاکستان اللہ کی فرما برداری کرے لیکن میری اپنی صورتحال یہ ہے کہ میں فجر نہیں پڑتا میں زہر نہیں پڑتا میں اثر مغرب عشاء نہیں پڑتا میں خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنے آپ کو نہیں بدر رہا اور بہیو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے آپ اپنے دل میں یہ جذبے رکھیں کہ اللہ پورا پاکستان اللہ اس کی اصلاح کر دے لیکن یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی اصلاح نہ کریں آپ قرآن پڑھیں نبوی مزاج یہ ہے قرآن کا مزاج بھی یہ ہے وَعَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تبلیغ کرنے سے پہلے اور لوگوں تمہیں اسلام کی تعبت دے رہا ہوں لیکن یاد رکھنا سب سے پہلے اسلام پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَعَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سب سے پہلے میں اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کی فرما برداری کرنے والا اگر دلوں میں یہ جذبہ زندہ ہو تو خدارہ پہلا عمل اپنی اصلاح کر لے اپنے آپ کو بدلیں یار معاشرے کو بدلنے میں تو وقت لگے لیکن اپنے آپ کو بدلنے میں کیا وقت لگے اگر تو اپنے پانچ چھے فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کرتا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو پورے پاکستان میں اسلام کی بات کرے سب سے پہلے اور ضروری بات ہے اللہ کا واسطہ ہے پہلی بات ہے ضروری ہے اپنی اصلاح کر لے اپنے آپ کو بدل لے اور قرآن نے پتا کیا کیا ہے عرش والے رب نے قرآن نازل کیا ہے محمد انہی ہوں جو ٹھنڈ نہیں اندر باہر ہوں جو بڑی ہے جنہی تشہی اندر لائی بیٹھے ہو ذرا دروتے پڑھو محمد حضر بھی چاکے نہ پڑھ دے ہو چاستے سواہج نہیں ہونڈیا محمد بس تھوڑ تھوڑی سی قصر رہ گئی اللہ آپ کو برکت دے کاتا پیا تو میں نہ رافتہ کرے آجے درود پڑھنے سے تو رب کی رحمت ہی بڑی نازل ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے قرآن نازل کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو علیکم انفوساکم لا یزرکم منزلہ اذہت جائیتم ایمان بحلو اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو مطلب کیا ہے اپنا آپ سئی کر اپنا آپ بدل خود اللہ کی نافرمانیوں سے باز ہا سب سے پہلے تیرا حق ہے خود بدل اپنے آپ میں تبدیلی پہدا کر پڑھیں تو صحیح صحابہ کی شیرت وہ خود بدلتے تھے پہلے اپنے آپ کو بدلتے تھے پھر لوگوں کو واز اور نصیت اور تبلیغ کرتے تھے خود عمل کرنے والا بل خود عمل کیا کر علیکم انفساکم لا یزرکم منسلہ اذیتا جائیتم پوری دنیا کافر ہو جائے تجھے نقصان نہیں پنچا سکتی اگر تو خود مومین ہے اگر خود مومین نہیں ہے پھر کسی پہ کھلا شکوا کیسا رب کہتا خود بدل خود عمل کر اپنے آپ کو چینج کر اللہ کا واسطہ ہے علم بہت زہدہ ہے علم کی کمی نہیں ہے بالخصوص اہل حدیث مساجد میں ہر جمعے میں قرآن بیان ہوتا ہے ہر جمعے میں حدیثیں بیان ہوتی ہیں ہر جلسے میں واز ہوتا ہے قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے علم بڑا ہے لیکن اللہ کا واسطہ عمل کر بدل اپنے آپ کو کسے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے پھر بھی بولی جا رہے کسے نہیں پتا حرام کھانا محال حرام کھانا رب کا عصاب بنتا ہے کسے نہیں پتا کھائی جا رہے کسے نہیں پتا خیبت نہیں کرتے چغلی نہیں کرتے کسے نہیں پتا والدین کی نافرمانی حرام ہے کسے نہیں پتا کسی کو جھک تکلیف دےنا عسیت دہنا رب پسند نہیں کرتا علیکم انفوساکم اگر تُو چاہتا ہے تیرا گھر بدلے رب کہتا ہے پہلے خود بدل اگر تُو چاہتا ہے تیری بھرادری بدلے رب کہتا ہے پہلے خود بدل اگر تُو چاہتا ہے تیرے خاؤں میں رحمت ہو جائے ہر بندے کی اصلاح ہو جائے رب کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو بدل تیرے میرے پکھنبر کا طریقہ کیا تھا خدا کا وہاں تھا اہلِ حدیثوں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اے کی کمی ہے عمل کی کمی ہے عقیدہ تیرا سجا ہے منحج تیرا سجا ہے قرآن تیرے پاس ہے حدیث تیرے پاس ہے عمل درست کر لے اصلاح کر لے آپ نے جو پہلی تقریر کی مکہ میں پہلا خطاب کیا پہلی تقریر کی لوگوں کو جمع کر لیا سارا ہی مکہ جمع ہوا سبھی جمع ہوگے کوئے صفحہ پر کیسے معاشرہ بدلے گا کیسے اصلاح ہوگی کیسے لوگ درست طریقے پہ آئیں گے کیسے لوگ بدلیں گے وہ نبوی طریقہ ہے آپ پہار پہ چڑھیں سارا مکہ آپ کے سامنے پہلا خطاب تیرے میرے نبی کا پہلی واد اور تقریر تیرے میرے نبی کی سامنے عرب والے کھڑے کیا کہا حلوجت مونی سادی کھن او قذیبہ او مکہ والو بتلاو چالیس سالہ زندگی تم میں گزار کے گیا ہو چالیس سال تم میں بزر کیے لَقَدْ لَبِسْتُ فِيقُمْ اُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ چالیس سال تم میں گزارے ذرابت لاو تو سئی حلوجت مونی سادی کھن او قذیبہ کونسا بٹی ڈلوا کا بندہ ہے جو بازو کھڑا کہے اور یہ جملہ کہے کونسا مولوی ہے جو بازو کھڑا کہے اور یہ جملہ کہے کونسا امین ایم پی اے ہے جو بازو کھڑا کرے یہ جملہ کہے حلوجت مونی سادی کھن او قذیبہ امکے والو چالیس سال گزارے چالیس سال تھوڑے نہیں ہوتے لڑکپن بھی آیا بجپن بھی آیا جوانی گزاری اب اب قہولت کو پہنچ رہا ہوں چالیس سالہ زندگی حلوجت مونی سادی کھن او قذیبہ ہم مکے والو بدلاؤ تو سئی میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے کبھی زندگی میں میں نے جھوٹ بولا ہے اللہ اکبر حلوجت مونی سادی کھن او قذیبہ مکے والو سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے سارے کافی رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ما جربنا کا اللہ صدقہ محبوب جب بھی عزم آیا ہے آپ کو سچا ہی پایا ہے اوہ بھائیو معاشرہ کیسے بدلے گا کیسے اصلاح ہوگی محلوی کی اپنی اصلاح انے والی ہے وہ معاشرے کی اصلاح کیسے کرے گا اور اگر جو چاہتا ہے میرے ذریعے لوگ بدلیں لوگ اپنا ہاپ چینج کریں پھر اپنا ہاپ بدلنا پڑے گا حرام چھوڑنا پڑے گا رب کی بغاوتیں چھوڑنی پڑے گی پھر تحجد پڑنی پڑے گی تکبیر اولا سے نمازیں پڑنی پڑے گی پھر رب سے یاری لگانی پڑے گی رب سے محبت کرنی پڑے گی تو رب سے تعلق تو جھوڑ اللہ تیرا کردار دکھلا کے لوگوں کو بدل دے پتائے نہ تیرے میرے بڑے اللہ کی قسم ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑ لیتے چھے لوگ اسلام قبول کرتے چھے بدلتے چھے اپنا ہاپ پہلا عمل ہے علیکم انفساکم اپنا آپ بدل اپنا آپ بدل اور پتا ہے ہمارے استاد زیادہ تو نہیں پڑا کچھ پڑا ہے مولانا آزم صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا دے کہنے لگے مولوی صاحب لوگوں نے دو نفر پڑنے ہوتے ہیں اور تم نے چار پڑنے ہیں نفر تاکہ لوگوں کو پتا لگے یہ نفلوں کا چور نہیں ہے نفل چھوڑتا نہیں یہ سندوں کا باغی نہیں ہے حرمیہ زیادہ عمل کیا کر زیادہ اللہ کی عبادت کیا کر اللہ کی قسم پہلا عمل پہلا عمل معاشرہ کیسے بدلے گا کیسے تبدیلی آئے گی اصلاح کیسے ہوگی جتو بچیاں نو پتا ہے اببا جھوٹی بڑے بولدائے بچیاں نو پتا ہے اببا حرامی کھئی ہندہ ہے بچوں کو پتا ہے یہ فجر نہیں پڑتا کیسے تیرے گھر میں اصلاح ہوگی پہلا سینہ پہلی سیڑی پہلا عمل علیکم انفوساکم اور میرے پیغمبر کی سیرت بھی یہی ہے حرمیہ زندگی کیسے گزاری اور جب اللہ کا کوئی پیغامہ تھا سب سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کرتے محمد پھر پڑے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے ہر حکم پر تیرے میرے نبی عمل کیا کرتے سے خدارہ یہ پہلی ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے تو گھر میں سربراہ ہے تیری ذمہ داری ہے بدل اپنے آپ کو تو سکول میں ٹیچر ہے تیری ذمہ داری ہے بدل اپنے آپ کو وقت کا وزیرِ عاظم ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنا آپ بدلے قسم اللہ کی پہلا بدل اپنے آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لہا بتائیں نہ خلافہِ راشدین ہے کیسی پکیزہ ہستیاں ہے انہوں نے حکمتِ سمحلی اقتدار کیا اللہ کی رحمتیں آئیں لیکن عمل زندگی میں کیسا ہے قسم میرے اللہ کی عدل و انصاف سے زندگی گزارنے والے اللہ کی فرما برداری سے زندگی بسر کرنے والے پہلا حق ہے اپنا آپ بدل پہلی ذمہ داری ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر اور قرآن نے کہا ہے مشہور صورت ہے قرآن کی بچوں کو بھی آتی ہے بڑوں کو بھی آتی ہے لیکن ترجمہ نہیں آتا تشریح نہیں آتی میرا رب کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے اثر کے وقت کی قسم ہے انسان گھاٹے میں والعاصر انالانسانا لفی خسر انسان گھاٹے میں ہے یا اللہ گھاٹے میں ہے حرمہ ہر بندہ ہی گھاٹے میں کون بچے گا اس گھاٹے سے اِلَّا لَّذِينَ عَامَنُوا اگر تو بچنا چاہتا ہے ایمان لہیا ایمان کیا ہے اللہ دھاتا ہے وہ گنج بخص ہے وہ دستگیر ہے وہ حاجہ دروہ ہے وہ مشکل کشاہ ہے وہ بگڑیاں بنانے والا ہے بیماری آئے شفاہ وہ دیتا ہے اُلَاد نہ ہو دینے والا وہ ہے دے کے چھین لے اختیار اس کا ہے کون ہے جو سارے اختیارات کو مالک ہے نبیوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ان کو نبوت دینے والا میرا اللہ نبی بیمار ہو شفاہ دینے والا نبیوں کو بھوک لگے روٹی دینے والا میرا اللہ اور ولیوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ جب ولی اپنی ماں کے پیٹ میں سے ان کو روزی چھینے والا اللہ جب ولی پیدا ہوئے خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ رب ہے رب ہے اور رب کا کوئی شریق ہے سارے نہیں پھولے رب کا کوئی شریق ہے سارے بولو سارے بولو اللہ کا کوئی شریق ہے قسم اللہ کی یہ اتنا بیوٹی فل جملہ ہے اللہ کو یہ جملہ پیارہ ہی بتا لگتا ہے جب آپ بٹی ڈلوان کی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا اللہ تو کلہ ہے تو تیرا کوئی شریق ہے قسم اللہ کی اللہ خوشی بڑا ہو جاتا ہے اس جملے پہ بخشش کر دیتا ہے وہ مغفرت کی اعلان کر دیتا ہے یہ میرا پیارہ بندہ ہے میرے ساتھ کسی کو شریق نہیں ٹھیڑاتا کاروبار نہیں نہ چل رہا نہیں کہتا کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے اولاد نہیں نہ ہوئی تو نہیں کہتا کسی نے اولاد بن شدی آبا جی رزق بن شدی آئے خیری نہیں پہنڈائی ہو تو ہید والا اور یہ کہے کسی نے رزق بندہ ہے اولاد بندی ہے اور رب دینے پہ آئے ساری کائنات مل جائے روک سکتی اللہم اللہم مانی علیماء آج سیتا رب جدوں تو دین تے آئیں تے کوئی ڈک سکتا یقین جانو جے کوئی ڈکن اللہ ہم داتے بابیان لاتے خیر پہنی نہیں سی سانو کتے خیر پہنی سی یقین جانو جن کا عقیدہ یہ ہے یہ زمین والے ساری اللہ کے محتاج ہیں ان سب کا حاجت رواح کون ہے حضرت علی حجویری کا داتا کون ہے اللہ داتا ہے اللہ زینہ آمانو اور ایمان والے تم بھی سمجھو اہل حدیث کہلواتے ہو پھر تفیزوں کی طرف جاتے ہو پھر کہتے ہو کسی نے بندش کر دی ہے پھر کہتے ہو کسی نے کاروبار باندھا ہے کونسی توحید ہے اٹھارہ سال بے مہر پڑے رہے بستر پر فالج ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک دن بھی نہیں کہا کسی نے شفا روک دی ہے ہر وقت ہی اللہ کو پکارا ہے حضرت ابراہیم چھاسی سال تک بیٹا کو ہی نہیں کبھی نہیں کہا کسی نے اولاد باندھ دی حضرت زکریہ علیہ السلام سو سال عمر ہے اولاد نہیں ملی نہیں کہا کسی نے باندھ دی عقیدہ بنا لے یہ توحید ہے یہ ایمان ہے رب پرختہ ہے رب سماتا ہے رب دیکھتا ہے میرا بندہ کیتا کیا رکھتا ہے ایمان بنا لے رب دینے پہ آئے ساری کائنات مل جائے روک سکتی نہیں جو رب دکال آ دے ساری کائنات مل جائے دے سکتی نہیں لیکن جانے حضرت علیہ جو وحری کو رب نے اولاد دی نہیں اور بغیر اولاد کئی دنیا سے چلے گئے تھے چلا شیخ پوریوں ٹوردہ ہے تو اوتھے جا کے دیکھا چنا آکے ہوں پتر لہنا ہے رب نے آقاوی عقل نہیں ماری گئی مات نہیں ماری جب حضرت علیہ جویری پیدا نہیں ہوئے تھے تب اولاد کون دیتا تھا تب داتا کون تھا جناتا اللہ ہے نا ہوتے بولو نا تب داتا کون تھا تب مشکل حال کون کرتا تھا اور بھائیو پہلی بات ہے اللہ زینہ آمانو معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی پہلا زینہ رب پہ ایمان رکھنا ہے مضبوط رکھنا ہے پتہ کتنا پکا ایمان ہے تیرے میرے نبی نے سمجھا دیا ہے بھلکہ میں تیرا ایمان تازہ ہو تجھے ایک حدیث سنا دوں آپ نے کہا صحابہ پہلی امتوں میں ایک چھوٹا سا بچہ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن اختصار کرتے ہوئے چھوٹا سا بچہ بادشاہ مخالف ہو گیا اپنے آپ کو رب کہتا ہے لیکن یہ چھوٹا بچہ رب کو پہچان کیا ہے کہتا رب وہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے تو مالک نہیں ہے بادشاہ کہتا ہے مجھے نہیں رب مانتا کہتا تو رب ہے میرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے رب وہ ہے اس نے کبھی اس کو مروائے پلیس والے بیجے بخاری کی دیس ہے پہاڑ پہ اسے کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ کے چھوٹی پہ اس کو پوچھنا یہ مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں اگر میری ربو بیت کو مان لے تو پھر اس کو چھوڑ دینا اور اگر کہنا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے پھر اس کو دکا دے کے مار دینا اہلی حدیث ہو اللہ کی قسم ہے توحید والوں کو رب عزماتا ہی بڑھا ہے عزماتا ہے توحید تھی نا رب نے اس کو عزماتا ہے پولیس والے لے کے اس کے وزارہ سپائی شرچے لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے واہ میرے اللہ جب تو ایمان کی دولت دیتا ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی دے دیتا ہے یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہے کہتا اسے مانتا ہے کہ نہیں مانتا یار کوئی اہل حدیث ہونا وہ گناہ گھار بھی ہو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے وہ پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے یار وہ مر سکتا ہے لیکن غیر اللہ کو داتا کہہ سکتا کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتا نہیں کرتا اسے کہتے اسے رب مانتا کہ نہیں ہر میں رب وہ ہے جو آسمانوں کا ملک ہے اسے دکھا دے کے مارنے لگے پتا کیا کہتا ہے اللہ مکفی نی ہم بی ما شیط آہ بٹی ڈلوان والو عمر کی نی ساتھ سال عمر کی نی ستر سال عمر سے ایمان کسے کہتے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا پہاڑ پہ سپائی بھی زہدہ ہے کہتا اللہ اگر تو بچانے پہ آ جائے ان کی تداد زہدہ ہے شک کو ہی نہیں لیکن میرا تیری ساتھ پہ یقین ہے اللہ تو بچانے پہ آئے یہ مارنا بھی چاہے مار سکتے اللہ مکفی نہیں بھی مار شیط اللہ اینہ نو آپ پہ سام لے حدیث میں آتا ہے پہاڑ ہلا اکیلا بچہ بچ گیا ساری سپائی پہاڑ سے گر کے مر گئے اکیلا ہی بچ گیا سیدھا بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ پریشان ہوگی ابھی تم مریا نہیں اتنے کہ وہ سپائی کرو کی میرے ناغ اس نے اور سپائی بیجے کہتے ہیں اس کو دریاء میں لے جاؤ کستی میں بٹھاؤ اور این درمیان میں جا کے نہ دکھا دینا اسے خرق کر دینا اور توحید والو اللہ کا واسطہ ہے توحید والی بن جاؤ پکا ہو جاؤ اتنا مضبوط ہو جاؤ یہ چھوٹا بچائے عمر کوئی چھے سات سال اس کی ہے لیکن ایمان کی پختگی کیسی ہے کیسا پکا ایمان ہے تے ساڑے بھالے سمرجے موٹو پتلو تو گلباری نہیں جان دی اللہ کی قسم ایمان کیسا ہے پہاڑ سے اترے کشتی میں بٹھایا این دریا کے وسط میں جا کے کہتے اسے رب مانتا ہے کہ نہیں رب وہ ہے جو آسمان والا پھر دھکا دینے لگے اس نے پھر کہا اللہ تو بچانے پہائے یہ مار نہیں سکتے حدیث میں آتا کشتی ہلی اکیلہ بچہ بچ گیا سارے خرق ہوگے یہ واپس بلتا اور پہچان ایمان کو ایمان کسے کہتے بھتا تیرے میرے نبی کی سنت کیا آپ لیٹے ہوئے سفر سے تھکے ہوئے آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تلوار درخت پہ لٹکائی ہوئی ایک کافر پیچھا کرتے کرتے تلوار پکڑ کے کہتا میں یم نو کا من لی آپ سوئے ہوئے سے بیدار کیا آپ کی تلوار پکڑی میں یم نو کا من لی اتوحید والے ہو ایمان والے بن جاؤ پختہ ہو جاؤ مسئیبتوں کے پاہ ٹوٹ پڑے لیکن تیرا عقیدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اکیلا اللہ ان مسئیبتوں کو دور ضرور کرے گا عقیدہ ہونا چاہیے عقیدے میں کوئی کا مزوری نہیں ہونی چاہیے عقیدہ پختہ سونے نبی نے کیا کہا تھا ہاں اللہ یم نعونی من گا ایمان حرمایہ کون بچائے گا تجھے فرمایے مجھے میرا اللہ بچائے گا سبحان اللہ مجھے میرا حالات جیسے بھی ہو جائے برادری پوچھے سنا رانہ صاحب ویرق صاحب تے دوگر صاحب تے پٹی صاحب سنا آپ کہا کریں اللہ کا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے جس رب نے پریشانی بیجی ہے وہ رب پریشانی دور بھی کرے گا پہلا حق ایمان ہے حرمایہ اللہ بچائے گا اور یقین جانے ہر ہر نبی نے یہ عقیدہ دیا ہے کبھی عزمات و صحیح رب کو بتائیں آگے دریا ہے پیچھے فیرون کا لشکر ہے بنی اسرائیلی کہتے موسیٰ مروہ چھڑے آئی آگے پانی ہے پیچھے فیرون کا لشکر ہے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ سلام نے یہ ایمان ہے یہ ایمان کی پختگی ہے بنی اسرائیلیوں نے کہا مر گئے آگے پانی پیچھے فیرون ہے ہم مر گئے پر موسیٰ علیہ سلام کہتے کہ اللہ ہرگز نہیں اِنَّا مَئِ یَا رَبِّ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میری مدد ضرور کرے گا یقین جانو پھر اللہ نے دریا میں رستے بنائے کے نہیں بنائے قسم اللہ کی یقین پختہ کر اس یقین کا نام ایمان ہے اسے ایمان کہتے اصلاح معاشرہ کے لئے پہلا عمل ایمان والا بن جا اور یاد رکھنا یہ پہلی ذمہ داری ہے اِلَّا لَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَادِ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو گھروں کی اصلاح چاہتے ہو میرا رب کہتا ہے وہ بجتا ہے گھاٹے سے جو ایمان لاتا ہے عمل سال کرتا ہے عمل سال کیا ہے تو عید عمل سال ہے عمل سال کیا ہے سب سے پہلا عمل وہ نمازی ہے نمازی بن جا یار پورے پینڈ دی فکر چھٹو جن نے اسی بیٹھے اے اللہ آئندہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ کبھی نماز چھوڑیں گے کہہ لو آگ شڑو تو انشاءاللہ بھی نہیں آندھے رب کہتے توفیقی نہ دے چڑھے اللہ 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 یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کر لیں اللہ ہم سب کو پکا باج مات صفحے اول میں امام کی دھائیں جانب تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نماز بناجے یقین جانے یہ پہلا سبب ہے پہلا اور یاد رکھنا ثانی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم بنمازی ہے سود خور اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم بنمازی ہے اور سننا تو سری کعبہ کے رب کی قسم ہے حرام کھانے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم بنمازی ہے نماز چھوڑنا سنہ سے بھی گھندا گناہ ہے نماز چھوڑنا بدکاریوں سے بھی برا ہے نماز چھوڑنا جوہ شرابوں سے بھی گھندا گناہ ہے اللہ کا واسطہ نماز ی بن اصلاح معاشرہ کے لئے ایمان کے بعد نماز ہے ایمان لے آیا ہے اب یہ عملے بھی صالح کر رہا ہے اچھائیاں کر رہا ہے نمازی بن گیا ہے رب کہتا اب بس نہیں ہے یہی پہ واتا واسو بالحق کی جب خود مومن بن جائے نمازی بن جائے سچا بن جائے حلال کھانے والا بن جائے اب کرنا کیا ہے اس حق کی وسیعت کرے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنی امی کو اپنے ابو کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی برادری کو رشتے داروں کو گاؤں والوں کو شہر والوں کو اللہ زین آمان وعامل صالح دی واتا واسو بالحق کی کون کون حق کی وسیعت کر رہ آج بیٹے نے پانچوں نمازیں نہیں پڑی ابا بھولتا ہی نہیں بیٹا قرآن نہیں پڑتا ابا نہیں بھولتا بیٹا دین بے عمل نہیں کرتا بیٹا باد ابا نہیں کہتا یاد رکھنا کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تیرا بیٹا بے دین ہے بے نمازی ہے تو کہتا نہیں وسیقت نہیں کرتا کل قیامت کا دن ہوگا تیرے بیٹے کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گرہ پان ہوگا عرش والے رب کی عدالت ہوگے تو سو بل حق کر پر کیسے نماز کا کہے گا جب خود نماز نہیں پڑتا کیسے کہے انہیں کہنا ابا آپ تے پڑتا نہیں وامر احلاق بسلاح تی وسط بیر علیہ سونے آنکھ کار والیانوں بھی کہندہ رہے تے خود بھی نماز ہی پبندی کردہ رہے خود خود عمل کر اور پھر گھر والوں کو بھی کہتا رہے بھائیو قسم اللہ کی ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے میں گھر کا محول سیدھا کرلوں تو رحمتیں نہ نازل ہو جائے میں نئی گھر تبلی کرتا نئی واز کرتا پورے پاکستان چھواز ہو نہیں ہے تے کارواز تو خالی ہے پورے پاکستان دی فکر لگی ہے تے پتر جہنم نو ٹرے آئے نماز آئی نہیں پڑھ دا بیٹی بے دین ہے گھر میں قرآن نہیں پڑھ جا رہا خدا کا واسطہ ہے پہلے اپنے آپ کو بدل پھر گھر میں تبلیغ کر کیا کہا میرے رب نے پہلا پہلا حکم کیا وہی کا نزول ہوا محبوب رشتہ داروں کو ڈرائیں اپنے قریبیوں کو ڈرائیں آپ نے بیٹیوں کو بلوائیا کیا کہا چا نام لے لے کہا چا یا صفی یاد امہ تی رسول اللہ اے میرے اے میری پیاری پوپی امہ تی رسول اللہ اعمالی 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 اور پوپی عمل کیا کر رب نے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں شکوں گا اور میرے چچا عمل کر رب نے پکڑا تو چھڑا نہیں سکوں گا اور میری بیٹی فاطمہ جو چاہتی ہے لینا لے عمل کر اپنے پکڑا چھڑا نہیں سکوں گا پیغمبر کہہ رہے ہیں برادری کو رشتہ داروں کو گھر والوں کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں جلسہ سن لیا کرانو ٹورگے اللہ لخیر صلح فلانے مغلبی دی تقریر دا چاس آیا تے فلانی دا چاس نہیں آیا اللہ کا واسدہ دے کے کہتا ہوں بدل اپنے آپ کو بدل پتہ محمد الرسول اللہ پڑے پڑے درود پڑے ایک ایک بات جو حفظی تسام نہ پھڑ لیاجی آئی تو بات حفظی انہی بلو نہ آئی چلو کر دے رہا جے اللہ آپ کو برکت دے اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے برکت دے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے لیکن اللہ کی قسم ہے یہ دل کی تڑپ کوئی اللہ کے علاوہ جانتا ہو تو اسے پتہ لگ جائے ایک ہی مقصد ہے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں قسم اللہ سردی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے وهم و گمان میں جن خطرناک رستوں سے علماء سفر کر تبلیغ کرنے جاتے اور گھروں کو واپس آتے اور میں اکثر کہتا ہوں رات سفر ہوتے نا اور جیسے سنسان اور جاڑ یہ سردی کی راتے بھی کسی اللہ خربیا دیو نا انہوں کو یار راتی بارہ میں یہ آشور کو اڑتا ہوں تسی یا موٹر وے دیں انٹرچینج تو ہوتر کہتے ہو وی بائی کلو میٹر سفر کرنا ہے تسی یقین جانو لاکھ لے کے بھی سفر نہ کرے مقصد صرف ایک ہے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا دے جہنم سے بچا دے محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 آپ کا انداز کیسا ہے آپ نے دیکھا بیٹے حسن کو خجور پڑی ہوئی چھی صدقے کی خجور چھی میرے حسن نے پکڑ لی حضرت حسن نے پکڑ کر خجور کھا لی بدل اپنے آپ کو اپنے مساج بدل اپنا آپ بدل میرے پیغمبر کی اصلاح دیکھ کیسی اصلاح محشرہ میں پہلے اپنے آپ کو بدل پھر اپنے گھر میں تبلیغ کیا کر آپ کا نواسہ ہے نواسہ کیا ہے جنتی شہزادہ ہے نواسہ کیا ہے آل رسول ہے سید ہے جس سید کی سین کو سلام ہے وہ سید حسن بن علی ہیں رسی اللہ عن خجور کھالی میرے حسن نے کھالی اندر نگل میرے پیغمبر نے آنکھوں سے دیکھ لیا نواسے نے خجور کھالی ہے آپ نے بلوایا حسن آجا حسن آئے حرمیہ حسن تجھے بھدہ نہیں یہ تو زکاد کی خجور ہے یہ صدقے کی چل پترہ کھالی یہ تکیڑی گھلے گانا کھائیں یہ نہیں آکھے ہم کیا کرتے پتر نو خرچا ملدہ پنجز آر مبیار رکھے پنجز آر اللہ اب بھا نہیں پوچھدہ پتر لیا کتھو ہی اب بھا نہیں پوچھدہ تی کو مبیار دا مہنگا کتھو آیا کروں تکھر چائیڑا ملدہ ہی نہیں پوچھدہ ہی نہیں کتھو آیا اللہ کی گسم تیرا حق ہے صرف سنت اسی سمجھئے سینے تی آتھا برنی آؤ یہ بھی سنت کوئی شاک نہیں پر آبی تی سنت نا یہ بخاری کی دیس ہے حسن رضی اللہ قریب آئے آپ نے اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر ہو تو تڑپ ایسی ہوتی ہے اپنے آپ کو بدل اللہ کا واسطہ ہے یہ رویتی کام چھوڑ دے بدل اپنے آپ کو سچا مسلمان بن جا ایسا پیارہ بھل تو اپنے گھر پہ ہو آسمانوں سے رب اپنی رحمتوں کا نزول تیرے گھر پہ کرتا ہو گلے میں امگلی لگائی کہہ کروائی کہہ جنہوں پنجابیان ہیں نا الٹی کر شڑی الٹی کروائی کہہ کروائی ساری جب کہہ کی نا تو خجور باہر نکل آئی ہرمہ بیٹا حسن ہمارے لئے صدقہ جائز قسم اللہ کی یہ ہے تربیت یہ ہے تربیت محبوب قریبیوں کو ڈرائیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو واز کریں اب ان شال کر جا کے کہنا نا لیکن اس پہلے آپ عمل کرانگی پکی گالے نماز نہیں چھڑنی نماز یار وعدہ کرو میرا دل تھنڈا ہو جائے گا نماز چھڑنی تے کلیاں ہی نہیں پڑھنی جماعت کہتے ہی اسے ہیں جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہاں کلیاں نہیں پڑھنی تے مزہ بھی سونے نے فرمایا تانو پتہ لگ جائے نا پہلی صاحب رب نے مل کی رکھ سواد کی رکھ رکھ تے تانو نماز یار نو ٹاس کرنا پہ ایک دوجہ نہ لڑو او میں میں اگے کھلونا دو جاندہ نہیں میں کھلونا اتنا تمہیں پتہ چل جائے کہ عجر کیا ہمیں پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں انشاءاللہ اب باج مات نمازی بنیں گے انشاءاللہ تکبیر اولہ سے لیٹ نہیں ہوں گے پتہ نہیں کہ محدث کا واقعہ ہے یقین جانے میرے دین سے نام ماں ہو رہا ہے بیٹا فوت ہو گیا لوگ تذیت کرنے آئے امام صاحب کہتے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِ پڑی جا رہے ہیں رو نہیں رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں بڑا صبر کر رہے ہیں کہتے ہیں لوگ تذیت کرتے رہے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے گئے نماز پڑھ کے جب واپس پلٹے تو امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جائے کسی نے کہا لگ جائے اب امام صاحب کو دکھ ہو ہے غم پہنچ ہے بیٹے گا تو اب رو رہے ہیں فرمایا پہلے نہیں رو چھے اب رو رہے ہیں فرمایا اب آنسو اس لیے رو رہے ہیں کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ میری تکبیر اولہ رہ گئی ہے مجھے تو اس چیز کا دکھ ہی کھائی جا رہا ہے کہ نماز رہ گی قسم اللہ کی محدث ان کی زندگیاں پڑھ ایک محدث کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم زندگی میں چالیس سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نماز پڑھی ہمیشہ نماز پڑھی ہے تو پہلی صف میں پڑھی ہے ایسا بن ایسا بن اپنے آپ کو بدل اصلاح کر اپنے آپ کی پاگ پیغمبر صلی اللہ کی شریعت میں پہلا زینا اپنے آپ کو بدلے پھر گھر والوں کی اصلاح کرے ان کی تربیت کرے یہ اصول ہے بچا اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچا بیوی جہنم کو جا رہی مطلب کیا ہے نماز ہی نہیں پڑ رہی یہ اسے کہتا ہی نہیں رب کہتا کو انف س کم و اہل کم نہ رہ اپنی فیملی بچاؤ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گی تو ہید پہ عمل کر کے بچیں گی کیسے بچیں گی اپنی اصلاح کر کے بچیں گی پتا ہے نہ دو پہ غمروں کی بیویوں کا ذکر قرآن میں ہے سارا باللہ ہو مصالل لیلہ زینہ آمان مرات فرعون از قالت رب ابنی لی اندقا بیتا فی الجنہ اور اس سے قبل ہے زارا باللہ مصالل لیلہ زینہ قفر امرات نوہ ومرات لوت قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هم فلم یغنیا انہما من اللہ شیع وقی لدخول النعرہ معداخلین ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان نوجوان مبلغ مرخدی خطیب مرخدی جمعیت اہل حدیث پاکستان برادر عزیز محسرم جناب مولانا آصف نظیر محمدی صاحب نیب نازم چبلیغ اہل حدیث یوز فورس بنجاب اہل و مسال مرحبا انشاءاللہ بہت جلد ان کا خطاب شروع ہونے والا یہ چند باتیں سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں محمد پھر پڑیں ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انفوسا کم و اہلی کم نارا معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلیں پھر گھر میں واز کریں رب کہتا اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچالو آگ سے بچالو پتہ یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی اور نو علیہ السلام کی دونوں جہنم میں جا رہی ہیں لیکن دونوں پیغمبر نہیں بچا سکیں گے سبب کیا ہے بیویوں نے پیغمبروں کی نئی مہنی اپنی فیملیوں کو جہنم سے بچاؤ پتلب کیا ہے ان کو دین پڑھاؤ ان کو نماز کا کہو کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں کتنے گھر ایسے ہیں نہ باپ نماز پڑے نہ بیوی نماز پڑے نہ بچے نماز پڑے اصلاع معاشرہ کیسے ہوگی پہلے خود نمازی بن پھر گھر والوں کو کہا کر ان کو قرآن پڑھایا کر پتا ہے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک باپ نے شکایت کی میرا بیٹا میری گساخی بڑی کرتا مجھے تنگ بڑا کرتا پریشان کرتا آپ نے طلب کر لیا بیٹے کو اور بیٹے کو بلا کرنا برا بلا کہ دیو کہتا امیر المومنین مجھے پتا ہی نہیں باپ کے ساتھ نیکی کیسی کرنی ہے اور نہ ہی میرے باپ نے مجھے قرآن پڑھایا مجھے تو اس نے دین سکھایا ہی نہیں یقین جانے آپ نے اس کے باپ کو بلوایا بیٹا سامنے ہی کھڑا ہے تو انہو قرآن پڑھایا ہندہ تو تیری نافرمانی کی میں کردہ وَقَسَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاهُ بَوِلْوَالِدَي مِ اِحْسَانَ اس نے پڑا ہوتا کبھی گستاخی نہ کرتا اوہ بھائیو اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے کہتا تم بھی تو پڑھاؤ نا تم بھی تو پڑھاؤ وہ پتا ہے ہمارے استاد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اپنے کسی تلق والے کا کہتے بیٹا ایک باپ فوت ہوا تو جب منو تو ہی تو دوا سکھائی ہوں دی تے میں ہی تیرے جنازے تے ہی پڑھ لیں دا اللہ کا واسطہ ہے اس لئے ہی کچھ تیاری کر جا سکے عبیدی مید بیت پتر نو پتہ ہی نہیں میں پڑھ نہ کی ہے تُنہے اسے دین سکھایا ہی نہیں اسے رب سکھایا ہوتا پڑھتا رہتا پتہ کتنی رحمت ہوتی ہے ایک بندے کا جرجہ جنت میں رب نے بلند کر دیا اوپر چلا گیا تو کہتا یا اللہ میں اسے جنت تنیکی میں کی تھی کوئی نہیں تھی سٹیپ اتے درجہ ترقی ہو گئی ہے یہ کیسے ہو ہی ہے حرمہ بھی استغفار والدی کا لکا او میرے بندے تیرے بیٹے نے آج مجھے کہا یا اللہ میرے ابو کو ماف کر دے اس تیرے بیٹے کے اس جملے کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرا درجہ ہی بلند کر دیا خدا کا واسطہ بدل اپنے گھروں میں دین لے کے ہاؤ اپنی بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ بدلیں اپنے آپ کو پھر معاشرے میں واتوا سعوب الحق کی واتوا سعوب سبر حرمہ حق کی وسیعت کرنی ہے جہاں پر بھی ہو بس آخری بار جہاں پر بھی بیٹے ہو تواسو بال حق کیا کر حق کی باد کیا کر یہ نبیوں کا مشن ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے جہاں پر کوئی لگا لگا رہنے دو یہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے اصلاح کیا کر اپنی برادری میں کوئی حرام کھائے تو روکا کر کوئی خیبت کرے تو روکا کر کوئی بہن و بھیٹیوں کا حصہ کھائے اسے روکا کر منع کیا کر بتائی عذاب کیوں آتے ہیں اللہ کہتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا زلزل آئے کبھی نہیں ہو سکتا سلا بہائے کب آتے ہیں جب لوگ اصلاح نہیں کرتے جب لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے برائی سے منع نہیں کرتے معاشرہ کیسے سدھرے گا کیسے پیدری آئے گی تیرے میرے پیخمبر جب پرائی دیکھتے روکتے ٹوکتے فورا اب با وندہ پہ پتر نو نافرمان نہیں کر کوئی گال نہیں میندی ہونڈے یہ کنجر بھی نچنڈے نے طول بھی وجنڈے نے سب کو جو ہونڈے کی کریے جی آفا جی مونڈے شنڈے نے یہ مونڈا جو گل میں ہوت پہن دا وہ دو ڈانگ بڑی کٹ نائے تے ہون نہیں ڈانگ نکل دی او بھائیو اللہ کا واسطہ دیکھے کہتا ہوں یہ حق ہے جہاں برائی دیکھ روک اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام دو باتیں سنے اور بات میں ختم کروں اپنی خدارہ معاشرے کو بدلنا چاہتے پہلے اپنا آپ بدلے اور جب اپنے آپ کو سعی کر لیں پھر لوگوں کو بھی خیر کی باتیں کہیں صرف دو باتیں اور بات ختم ایک سیل بخاری کی عدیث ہے میں سمجھ رہا ہوتا ہوں یار برائی میں کر رہا ہوں کسی پہ کی آثر ہے میں کسی کو نہیں رکھتا کسی پہ کی آثر ہے صحی بخاری کی عدیث ہے ہر میں دو قسم کے بندے کشتی میں سفر کرنے کے لئے نکلے کشتی تیار ہے ڈبل سٹوری کشتی ہے ایک اوپر چھت ہے اور گرونڈ فلور ہے ایک طبقہ وہ ہے جو رب کا باغی اور نافرمان ہے ایک طبقہ رب کا فرمان بردار ہے نمازی پر حیدگار روزے دار ہے ایک رب کی بغاوتیں کرنے والا دونوں اس سفر کرنے لگے تاز کیا نا تاز جو رب کی حدوں کی پبندی کرتے تھے نمازی پریز گار ان کو جگہ مل گئی اوپر والی چھات پہ اوپر والی تو ہونتے گالوکی نہیں جس دور دی حدی سے نا وہ دون 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 یقین جانے بیری بیڑے ہیں پورا پورا شہر ریسٹورنٹ فٹبال کرکٹ گراؤنڈ یقین جانے آپ کی اقل دنگ رہ جائے پورا پورا شہر آباد ہے کسیوں میں میرے نبی نے مثال دی ہے اللہ کے فرما بردار اوپر اور نافرمان بولو اس عدیس ادہ تسی خطاب کرنا بولنا نوال میرے اللہ کے فرما بردار کہاں پہ نافرمان کہاں پہ پانی اوپر والی چھت پہ پڑا ہے پانی کہاں پڑا ہے اوپر اب جب ضرورت پڑتی نیچے والوں کو کوئی پانی پینے کی کوئی گسل کرنے کی کسی اور حاجت کی اوپر پانی لینے کے لیے چلے جاتے وقت گزرتا رہا ایک دن ایک بندہ کہتا یار پاغلو اوپر بار پانی لینے جاتے ہو نیچے پانی بڑا زیادہ ہے کسی میں چھوٹا سا سراخ کر لیتے ہیں پانی پھر باد دو ہو جانا نا مکنا ہی نہیں پانی کے لیے سراخ نکالو پانی بڑا وافر آئے گا قسم اللہ کی کمال میرے پیغمبر کی حکمت ہے بات سمجھانے کا نمازوں کی رب پروا نہیں کرے گا بندہ سمجھ انڈیا ہوں دا جی میت تجد پڑنا تے اشراغ بھی کدی نہیں شڑی تے نماز بھی باج ماد پڑنا لیکن تیرا یہ جرم ہے تیرا بھائی بے دین ہے اسے برائی سے نہیں روکتا اسے نیکی کا نہیں کہتا آپ نے سمجھایا پانی اوپر پڑا نیچے والے کہتے ہیں سراغ اتلیا نے کوئی مشورہ دیتا بولو اتلیا کوئی چٹھی پائی انہ نے کوئی سنیا کی تا کوئی ورس ایس ایم ایس کوئی مسینجر کوئی بھی اچھا اتلیا کوئی انہ نے تھوڑی چھینی سراغ کڈر ماہ سے کوئی پاک پیغمبر نے فرما ایسے احباب اگر انہوں نے سراغ نکال لیا اور اوپر والوں نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا ان کو روکا نہ حالا کو حالا کو جمیہ حالا کو حالا کو جمیہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو اگر اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہے ان کو برائیوں سے روکا کر ان کو نافرمانیوں سے روکا کر معاشرہ کیسے بدلے گا میں اپنے گھر کو بدلوں آپ اپنے گھر کو بدلے معاشرہ بدل جائے گا برکت آ جائے گی حرمائی فعن نچھو نچھو جمیہ اگر اوپر سے آئیں گے ہاتھ روکیں گے خبردار تم نے شراخ نکالا تو اور میں وہ بھی بچیں گے اوپر والے بھی بچیں گے اور اگر انہوں نے برائی سے نہ روکا وہ بھی ڈوپیں گے یہ بھی ڈوپیں گے مطلب کیا ہے تم یہ نہ سمجھو میں تو سنا نہیں کرتا میں تو جوا نہیں کھیلتا میں تو شراب نہیں پیتا اگر تجھے پتا ہے نافرمانی ہو رہی ہے نہیں روکتا نہیں ٹوکتا رب کی پکڑائے کی اللہ کی قسم رب کہتا پھر میں نمازوں کی پروا وَتَّقُ فِتْنَةَ اللَّهِ تُسِيبًا الَّذِينَ ظَلَمُ مِنُكُم خَاسَ اصل آپ آیا تھے مسجدہ میں گئیاں کے نہیں نمازیاں تھے کارویر اڑھے نیکے نہیں کہ بچے یاں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بدل اپنے آپ کو بدل جو کوئی پٹھا کام کردھا ہوئے تیسیوں روکو او دا فیدہ تیسے چلیو ہے تو اڑا اپنا فیدہ ہے اپنا فیدہ ہے دعا مائی قبول نہیں دیا دعا مائی قبول نہیں پھلا کیوں نہیں دیا حدیث ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ اَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشَقَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِنْ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ حرمائے جب نکی کا حکم نہیں کروگے ترلا منت نکی کیلئے نہیں کروگے برائی سے نہیں منع کروگے تو پھر تم دعائیں کروگے تو اللہ تمہاری دعا قبول گھاری نہیں کر رہا ایک بات دوسری بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں بولو وہ تُسھی پھڑی بھی یاؤ تکھائی بھی یاؤ پبندی اُنہ تیسی تو ہڑے دے لیکن اُنہ دی گلس نہ رہے تُسھی تھیم گئی پتہ نہیں رہے سانو مچھلی تو ڈکل لگا ہے آپ بھی کھاؤ مولویاں بھی کھواؤ قردیاں بھی کھواؤ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور جنت میں تو پہلی مہمان نوازی اللہ نے فش کی رکھی ہے فش کی مہمان نوازی ہونی کھانی ہے نا وہ ساری ہی کھانی ہے تی مچھی ایک ہے ہمیں پریشان اوہ ایچوالی مچھی نا مچھی ہے پر سواد دنیا تے دنالڈا اوچھے تے سواد ہی وکھرا ہونے تے سارے ہی کھانی یار سارے یا کو تیاری ہے نا یا اللہ انشاءاللہ سا کاتکو نہیں کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سب کوئی جنت میں لے جائے اللہ سب کوئی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے بھائیو بھا سنیں آخری آپ فرماتے ہیں ہفتے کے دن مشلیاں پکڑنی معاشرے کی تباہی کب ہوتی ہے اور معاشرے کی اسلاح کب ہوتی ہے سننا یہ واقعہ رب نے روکا وہ رک گے تے جڑا شکاری بندہ ہوں دا جی نا شکاری بندہ شکاری ہوئے تے شکار ہو دے سامنے ہوئے تے انہی تے جانتے بن جانتی یقین جانتی ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا وہ نارنگ منڈی سے آگے بارڈر ایڑیا وہ کہتے جی پرندے آتی ہیں جی سخت گرمی چلے گے وہاں پہ سالوں تے تجربہ ہی نہیں اچھا جو شکاری بندہ ساتھ تھا نا یقین جانے میں روح رہا ہے چٹا اٹھے کارٹن دا سوڑ پایا ماہ ایسا ہے لگی مجھے تو پرندےوں نے ویکھے نا پہلی چھ لمحے پہ گیا پانی لگا ڈریڑی گا چھو اچھی لمحے پہ گیا میں کیا بیڑا تھا رجے وہ کہیں دا فجی سے انجنا کر دا دے شکار پا جانا سی یعنی شکاری بندے سے سبر نہیں ہوتا رب کہتا ہفتے کو نہیں پکڑنی اچھا اور جب ہفتہ ہوتا شر رہا چھلانگیں لگا تی تے فے کنڈی لاندی بھی لوڈ ہفتے نو انیاں مچیاں جالا پاندی بھی لوڈ ہاچنا پھر پر کر دی یاو انی مچی تے جدو ہفتہ ختم ہوتا سنڈے منڈے تیوز ڈے ویڈنس ڈے تے پھر تھرس ڈے تے پھر فرائی ڈے تے پھر سیچر ڈے تے پھر مچیاں لابدیاں بڑا پریشان ہوگی شرچان نے آکھا ہوتا کرو ہفتے نو پھڑ لیا کرو تے تویا کرو بڑا سارا چے انہیں چے رکھ کے تے پھر کار چل جیا کرو تے اتوار تے سنوار نو کر لیا جیا کرو راب نے ہفتے نو منع کیتا ہے نا تے شیطان نے ہیلا پا چڑیا جی میں ساڑے بھی ہیلا ہوں دا امام بخاری نے بھی ذکر کی تا کتاب الحیل ہیلے کا باپ ذکر کی ہے پتہ اس کا مطلب کیا ہے ہمیں ایک بندہ زکاة دین دی باری ہوندی ہے نا تے بندہ خامن ام مالک سونے دا تے مال دا تے جی تو سال پورا ہونے لگ دا ہوند ہے پانچوں کے دن پہلے وہ کر دی ماندہ میری یہ کر دی ہے اے سونا آج تو بعد میں تے نوں گفٹ دے دیتا ہے اے آج تو بعد یہ آج تو بعد اب بھولو دی کہ ہن آج تو بعد اچھا ہوندیس ہوں دی یہ بھی سال پورا ہوئے تے پھر کوئند ہے جی سال تے میں کوئی پورا ہی نہیں ہویا تے میں اپنی کر دی گفٹ دے چٹہے ہیں توفہ دے چٹہے ہیں اچھا جی دو سال پورا ہوں پانچ دینے نے تو بیوی آن دی میرے سر تا آج اے اب میں تام pele گفٹ دے چٹہے ہیں اگر میں ہیلا کرتا ہے رب کو دعا لگاتے ہو یہ بھی ہیلا کر رہا ہے ہیلا کر لیا تین گھروں بن گے تین گھروں بن گے ایک یہ مجرم سے یا جرم کر رہے سے ایک کہہ رہا تھا جتھے کوئی لگا ہے بولو جتھے کوئی لگا ہے اپنا چھڑوں نہ تکیسے تھا اجھے اے ہی سیاپا ہوں داتے پھر نبیانوں ہوں دی کہا دی لوڑ سی نبی کیوں آئے نبی اللہ کی قسم معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے تیسرا برو کون سا تھا وہ ان کو روکتا تھا اور ڈھر جاؤ اللہ کی پکڑ سے ڈھر جاؤ اللہ کے عذاب سے ڈھر جاؤ اللہ کی پکڑ سے یہ ایک آخری جملہ اور میری گفتگو کا ختم اللہ کی قسم یہ فکر پیدا کر یہ فکر پیدا کر ہاں وہ روکتے نہ کرو بغاوت اللہ کی وہ جو کہتے تھے نا جہاں پر کوئی لگا لگا رہنے جو انہوں نے کہا تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کیوں روکتے ہو ان کو کیوں منع کرتے ہو انہوں نے ان کو کیا کہا تھا انہوں نے کالو ما زیرہ جن الہ ربی کم اور میں کیوں روک رہے ہیں کیوں منع کر رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا رب نے پوچھنا ہے تمہارے سامنے میری بہابت ہوئی تمہارے سامنے لوگ بے نمازی تھے تمہارے سامنے میری نافرمانی کرتے تھے تمہارے سامنے حرام کھاتے تھے سود کھاتے تھے غیبتے کرتے تھے نہیں روکا تمہیں ہم اللہ کو کہیں گے ما زیرہ تن اللہ تو جانتا ہے ہم نے ان کو ہم نے ان کو حرمایا اللہ ماری بکشش کر کے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور یقین جاننے جب رب کا عذاب آیا نا رب کا عذاب آیا اللہ کہتا ہے شرف وہی بچے جو برائی سے سارے نہیں بورے وہی بچے جو برائی سے قسم اللہ کی اللہ کی پکڑ سے مسئیبتوں پریشانیوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو اس عمر کو بچا لو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو بڑے پیار محبت سے فیملی میں ایدائی مطلب ہی کہ جان دیں ڈام چکلو پھار لو چھترتے پھار لو سوٹاوی کوٹکڑتوں او نہیں میرے بھائی محبت پیار سے عقیدت احترام سے حکمت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دے یہ تیرا حق ہے ذمہ داری ہے میں اپنے آپ کو صحیح کر کے اپنے گھر سے یہ سلسلہ شروع کروں تو پورے معاشرے میں انقلاب آ جائے رب کی رحمت ہو جائے اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے اولاد کا معاشرے کا مجرم بن جائیں گے تباہی ہو جائے گی ایک ہی ذریعہ ہے خود بچیں فیملی سے شروع کریں اور لوگوں کو دین کی حق کی دعوت دیتے جائیں یہ جلسے یہ تبلیغ سب اس کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سوید دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں خیر کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں خود بھی برائی سے بچائے اور لوگوں کو برائی سے بچانے کا ہم کو ذریعہ بنا دے اور یہ پوری مجلس تمام علماء اللہ سب کی آجری قبول فرمائے ماشاء اللہ علماء کا خادم عمر انساری باقی اپنے کام لگے ہوں دینے تے اے علماء دی خدمت کرنے تے لگا ہوں دا ہے ماشاء اللہ اللہ اس کو بھی برکت دے آفید وسیم صاحب ہے ماشاء اللہ ہر جگہ پہ دین کی مجلس میں سات عہدے ہیں سفر میں حرزر میں اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس گاؤں میں ملک ابراہیم ڈھگر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے بڑی خیر ہے اجمل بھائی میرحال ابتسام بھائی نے بھی کہا تھا ان کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر دے دے آمین ایک اڑی رولے علیہ جلی فکر سے پہ گئے ہو اللہ ماں جی کو جنت میں گھر دے دے ماں جی کو جنت میں گھر دے دے اور ملک صاحب کی سسٹر ان لا سسٹر ان لا ایک ہوتا ہے بردر ان لا نسبتی بہن کہہ لیں جوڑا لفظ نسبتی بہن وہ بھی فوت ہوگی ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے پورے گاؤں میں کوئی بیمار ہے تو اللہ شفاہ دے دے جتنے توہید ایمان والے فوت ہوگئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا بغیجہ بنا دے اور یا اللہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے ابتسام بھائی اللہ ان کی امینتیں قبول فرمائے رستے جے میں نے بندہ کہنے رہے سی جے اے جی بھی گا لجی ایڈی ٹھنڈ جے تو میرا مطلب ہے سردی گرمی دن رات کوئی بھی وقت ہوئی انشاءاللہ دین کا پیغامت سناتی رہنا چاہیے اللہ آپ کو بھی جزا جے اور اللہ بھائیب تسام صاحب کی امینتیں قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین